پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے کہ عبرت کے لیے اس پر کفن اچھا نہیں لگتا اور امام احمد رضا کے علم کی ایسی حبیلی ہے ابھی تین چار دن پہلے ماشاءاللہ وہ سیلاب وہ مندر ان لوگوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے شرکت کی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عرص پاک میں جو لوگ گئے حضرات تو دل کی دھڑکنوں نے ایک آواز دی کہ شہر و سکن عدب کی حبیلی مہگ گئی جب عالی حضرت کے عرص میں ہم نے پبلیگ کو دیکھا تو دل کی آواز یہی نکلی کہ شہر و سکن عدب کی حبیلی مہگ گئی احمد رضا سے ساری بریلی مہگ گئی بہت خوبجہ سبحان اللہ احمد رضا سے ساری بریلی مہگ گئی احمد رضا سے ساری بریلی مہگ گئی اور نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو لکھا جو ہاتھ پہ تو ہتیلی مہگ گئی لکھا جو ہاتھ پہ تو ہتیلی مہگ گئی نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو لکھا جو ہاتھ پہ تو ہتیلی مہگ گئی اور سنو احمد رضا کے علم کی ایسی حبیلی ہے جہاں سے روشنی ایمان کی دنیا میں پھیلی ہے جہاں سے روشنی ایمان کی دنیا میں پھیلی ہے کسی کے لاکھ کہنے سے نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا کسی کے لاکھ کہنے سے نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی ہے سبحان اللہ میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی ہے کسی کے لاکھ کہنے سے نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مرکز بریلی تھا میرا مرکز بریلی ہے انہی جملوں کے ساتھ آپ حضرات کی سمادوں کے حوالے تھوڑی دیر تقریر کرنے کے لیے آپ کی مجید کے پیش امام جناب محترم عبد المصطفی قاری قسلحان عمدت القرآن جناب محترم عبد المصطفی پیش امام جام مجید کا کرالی کو پیش کر رہا ہوں وہ مائک پر آئیں اپنے بہترینی خطاب سے ہم سامائین کے قلوب کو منبر مدللہ فرمائیں آئیے اپنے محسوس مہمان کے استقبال ایسے انداز میں نعرہ لگائیں یہ سڑک پر ہمارے نوجبان کھڑے ہیں کرسیوں پر دور بیٹھے ہیں ان کے کانوں تک یہ آواز پوچھے ان کو حیاء اور شرم آئے کہ تاکہ ہم جلسے میں جا کر کے بیٹھ جائیں بلند آباس سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علواء اہل سنت سند آباد بسوکِ عالی حضرت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت تل کا دیا جلا کے ہواوں میں رکھ دیا چاند نفرتوں کا اندھیروں میں رکھ دیا تل جیتنا کسی کا بڑے فن کی بات ہے یہ فن خدا نے تیری اداؤں میں رکھ دیا سبحان اللہ